موسیقی موسیقی پنجابی میں بات کریں گے کیونکہ وہ صرف پنجابی بولتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ شاہد صاحب ہمیں کس طرح گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم گوٹ فارمنگ میں یا شیپ فارمنگ میں کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم دیر و منافع کما سکتے ہیں اسلام علیکم جی شاہد اللہ علیکم اسلام کی حالت شکر الحمدللہ شاہد بھائیات کچھ بکریوں میں بارے جو دسوں پاکستان دے میں بکریوں دے کاروبار کیا سا ہے یہ بہت زبادہ دس کاروبار ہے ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سننا تے اندے جو بہت برکت ہے اس سے کٹانی تو انوپے آ ساکتا بکریوں دے کاروبار چنگ ہے یا پیڈا یا کیڑا بندہ دوان دو کارلے تو دون جگہ نا اپنے جگہ تے ٹھئیے گلے زیادہ تا جگہ گوشتیو بکری دے پسند کیتا جاندے لیکن پیڈا ہی لوگ بہت شوق نوڑ رکھتے ہیں بکری دے گوشت بہت پسند کیتا ہے بنسبت پیڈ دے گوشت دے تجھے کی کہو گے ساڑے جڑے ناویوورز نوکے کہ ٹیڈی بکریوں دے کرانے یا پیڈا دے کرانے کیا زیادہ منابہ دے گیا میرے صاحب دے دے مطابق سب تو زیادہ فیدہ تو آنوں ٹیڈی بکریوں بیجنس واس دے گا تو اسی گوشت بیچے ناونا داتا ٹیڈی کیونکہ سال دے بچے دو واری سوپیں دیا نے اور اندر بچے بہت چھتی تیار ہوندے نے یہ تو لینیاں ہونتے کتھوں جڑے نا آسانی نا لب جاندی ہیں یہ تو آنوں پنجاب دے بچوں زیادہ تار یعنی پنڈا جو بھی عام لب دیا نے خاص کا چھوٹے چھوٹے نا پنڈا دیا منڈیاں نا کسبیاں دیاں وہ تو بہت ایزی لب جاندی ہیں وہ تو لوگ بہت ضرورت ماں دے بچے نا آدے نے یہ نا دے بہت جڑے نا وہ نار تے ماددہ دا کی نہیں ہے کنیا ماددہ تے ایک نار جڑے نا کافی ہونگا ہے یعنی دا سم ماددہ ہونا تو ایک نار جڑے نا واسے کافی ہے یہ نا دے گوشت کو ٹھیک ٹھاک نکلا آنگا ہے ہاں گوشت نا جو مال الحمدلللہ یعنی کہ نو دا سمی نا یہ سال سم بھی آوے چودہ پندہ سولہ کلو نار مل خراک دے بچے زیادہ نہیں آم ریٹین دے بچے ہاں گوشت نا آم ریٹین دے بچے زیادہ پندہ کلو گوشت اٹھارہ کلو نکلا آنگا ہے یہاں تا فرم بنانا ہے کہ کنی کچھ دادوانی چاہی دی ہے یعنی کہ ایک بندہ جڑا نی دا مینت کرنا لائے وہ بغیار مینت تو نہیں جڑا مینت کرنا لائے بندہ آوے نا بنجا سٹھ بکری جڑی نی دی ہاں یعنی کہ میں سام سکنا پڑا سٹھ بکری جڑی میں سام سکنا دے دوسرہ بھی سام سک دے دی اور دوسرا بندہ میند کرنا لائے یہ دے واستے کوئی شیلٹر جڑا نا کوئی چھتی جگہ کنی ہونی چاہی دی ہے تے دوسری بھی کنی کو جگہ ہوا ہے تے بڑی یہ بنجا ساتھ بکری آتے ہیں انہ واستے کچھی جگہ جڑی انہوں بہت شوڑ کر دی یعنی کہ وہ بہت ایک خوش ہوکے تھے نہیں یعنی کچھی جگہ ہوئے نا تھلے پکی نہ ہوئے پھر کچھی جگہ دے پھر شاب کا دی آنے وہ پھر خوشک ہو جان دی لیکن جڑی پکی جگہ ہوندی تھے کچھڑ واجدہ بہت ہوتے پھر بہو آن دی پھر اگر پکی یہ جگہ بنامنا نا بہت فرش ہے لازم اوثنو روز تو ہونا پہنا توانا ساف کرنا پہ ہوندی بہت بہو نہیں جاندی تو جد دو یہ سون مالیاں ہوندی ہیں ہاں جی اچھی رکھنیاں نہیں ہاں بکریاں کار لائیں وہ ایڈا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوندہ اگر توڑا فارم میں جا توسی رات نو دن کول نہیں ساوندے جی تینوں نے لیدہ کار لب وہاں دی نگرانی کرو رکھنی پہن دی کسے بھی لانے دے بچے اٹھا ہوتا ہوندہ 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 تانگو دیاں نے سوندے ٹائم تے یہ مسئلہ بھی انہوں ہو جاندہ سونہ نالیں ہاں دی تھوڑے جی کیر کرنی پہن دی دو چار دن جننہیں دوائشوائی بھی نال دین پہنی پہنی انہوں چاریانو اٹھا کوئی مسئلہ نہیں ہوندہ انہوں ہاں انہوں نے ویچنا کے ساب نال ہوندہ مطلب گوشتہ انہوں نے بندہ دے دے کربانی والے انہوں نے دے 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 ساب تو بہتر تا ہے کہ تسو آڈے گول بکرین ہے نا تسو ہی انہوں سال سام کے تے کربانی دے دیو کیوں ایک تا سنت ابراہیم ہی پوری ہوندی ہے اور بکراوی جیڑا وہ بھی چنگی جگہ دے اگر تو انہوں ضرورت ہے یہ تو آڈے گول سیم سے میں کیش چک کے ٹوردہ پھردہ بینک کے جتھے دل کرتا ہے انہوں بیج کے پہلے لگو یعنی کہ ایک تسو ہی بچھا رکھے ہیں وہ پنجی کلو تی کلو پٹھے کھاندہ ہے بی کلو کھاندہ ہے یہ چار ہوتھی انہیں کھا لیں یہ چار پہنگ کرنے مطلب ایک بچھے دے برابر چار پہنچ 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 پٹھے انہیں کھا جاندیا یہ دا دس کلو پاکستان ساتھ سرپیہ کلو دس کلو دا گوشت کنے دا ہوئے گا ساتھ سات ہزار ساتھ ہزار چار ہونگے دے کنے دا ہوئے گا ستو چوکہ ٹھائی تھی ہزار تھا وہ لے دا نہیں لیکن انہیں دا بچھا نہیں ہونا نہیں ہونا نہیں ہونا کربانی بچھے سال دا ہی لکھے دا — أمم انہیں بهیں ساتھ ساتھ سپنا انہیں بہت سپنٹ چھے ساتھ دا دیسی بکریاں نے دو دو بھی زیادہ دیندیاں نے دیسی دو دو بھی زیادہ دیندیاں خاص کار جیڈے نا ٹھم ڈالے لکے اتھے زیادہ لوگ رکھتے ہیں پڑھ یہ رہی ہے کیونکہ دو 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 بچے دیندیاں زیادہ سے زیادہ دو ایک یا دو پھر انہوں نے خراک زیادہ چاہی دی مطلب ٹیڈی اس واسٹے فیادے ماند نے بچے زیادہ دیندیاں اور چلدی چڑھا نا ٹھم ڈالے لکے بچے اتھے نی کیر نہیں کرنی پہ دی بہت چھتی سا دو بار ہی سوپیں دی مطلب پہ ڈالے لکے تو ہیاندیوں کے جڑیاں ٹیڈی بکریاں نے پہ ڈالے لکے چنگیاں چنگیاں نے کیوں اے سکا مصہ ہر چیز کھا کے ٹیڈ پر لیندیاں نے تیز ہوں دی گاں دی بکریاں رکھو لیکن جانور جڈے نے پاکستان اپنے جے بہت کٹ دے جاندے بہت کٹ دے جاندے جانور لوگ ہر بندہ جان شراندہ بھی یارا میں دفع مارا کوئی دکان پالاں کوئی اوہ کار لاؤں ایک کام نہ کرنا پا بے اسے واہ سے ساڑھے ملک چھے دو دن دی قلت ہو گئی لوگ پیسے لے گے پھیر دیں دو دنی لب دا بکریاں دا گوشت سانو نہیں اصل لب دا کیوں لوگ رکھ دے نہیں دے چکن فارمی جڑا اے چال پی آئے کھا کے پھر ماہ تو بعد سب تو مفید بچے واہ سے دو دن بکری دا سب تو زیادہ سیلن ہے طاقت آلے اوہ تسی پورا پینڈ پھر لاؤ تو انہوں نہیں شیطیل بن لگا راکھ دے نہیں دے اے انہی ساڑھے ملک دے ویچے خاص کار ساڑھے بار دا سانو انہی لیکن ساڑھے پنجاب دے ویچے لوگ جڑے بہت ایڈوانس ہو گیا انہیں اے نئی لوگ راکھ دے ہار بندہ فارم تو ہاں چکے دو چار بکریاں بندہ راکھ لے دو چار پانچے بکریاں رکھ لیاں نے تو انہوں کربانی نہیں مورے لانی پہنی تو اسی بچے دا کیکہ کرنا ہے تو انہوں کوئی پرابلم نہیں ہو نہیں تو آڑے مہمان کوئی آگا ہے تو انہوں کوئی کارمر جنسی بن گئی ہے تو اسی اپنی ضرورت پوری کر سکتے اے ایڈا زبردست بجنا سے اس دے وچے تو انہوں نقصان نہیں ہو سکتا اگر بیل فرد اسی ایک مجھ لے یہ دو لکھ دی بکری اکویز آر دی ہے دس بکری آگئی ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک بکری مر جان دی ہے بی زیادہ نقصان ہویا اگر ایک مجھ مر گئی دو لکھ دا نقصان ہوگی ہے بکری آہ اوہ بی زیادہ نقصان پندرہ ویہ دینہ جو باقی بکری پورا کر جان گئی ہیں اے ایسا بجنس ہے بکریان بجنس بکریان بجنس سب تو زبردست ہے اور زیادہ تو زیادہ لوگانوں اے رکھنیاں چاہیے آنے کیونکہ یہ سواہ سے کربان نہیں آہ دی کننے کننے جانور مہنگے نے اس سواہ سے مہنگے نے کہ لوگ رکھ دیں پسند نہیں کرتے کہ بکریان رکھے پیسے نے لوگاں کو عام اور انہیں پیہ دے مولے لائل آنگے ہر چیز ہی مولے لائل آنگے کوئی بندہ بھی جانور رکھنا پسند نہیں اپنے کنانچے کرتا ہے یہ تھو دا کہ ککڑی نہیں لوگ رکھ دے بھی دیسی آنڈا ہی لبجے پاکستان بیر پیجے دا باہر پیجے دا دیسی آنڈیا بھی بڑے مہنگے ہوگا ہے لوگ دیسی مرگی جڑی آنڈیا لی سار دی جب پنجی سو دے اٹھارا دو زیادہ تھلے نہیں لپ دی پھئی دیسی مرگی آنڈیا مہنگے ہوگا ہے تو دیسی بکری دا بکری دا صاحب ہوگے گا بکری دا ہندہ ہے بکری دا ہندہ ہے کیوں کہ ساڑھے نبی پاک دی سنت ہے بکری رکھنا ساڑھے نبی دی سنت ہے اور اس سے تو انہوں نقصان نہیں ہو سکتا شرط ہے بندہ ایماندار ہونا چاہیے تھا مطلب ٹیڑی بکریوں دا بھی دو جڑھا چوزا پڑے ہاں ٹیڑی بکریوں بھی دو دے دیں دی گانے تین تین چار چار کلو دو دے دیں گانے ٹیڑی بکریوں بھی یہ بہت نسلان ہے یہ ٹیڑی بکری ہیں بھی بہت نسلان ہے ٹیڑی بکری جڑھی ہے وہ ایک آہ کے نیری جاندی ہے اندازم کتنے کو دیا دی کل جڑی ہے دیکھو یہ نا دے بہت مختلف ریٹ نے ایک نارمل بکری جڑھی ہے پہلے نے سید ماندے تھی کہ ٹھارہ ستارہ زار تو تھلے نہیں ملنی ٹیڑی بکری اگر اوستوں بھی چنگیاں نے سید ماندے دوسری باری سونا تیسری باری بچا دینا ہے وہ اس تو بھی آج کنی کسی ایک نسلان ہے تیسسر اندازم پانچھا تھی تیسر آر دیاں میں نے جے بلدہ اندازم چلے بچے اینا چھوٹے بچے ہی لڑ لے چونکہ بچے بچے ہی لے پانچے ہی لے مانے دیکھو اندازم پانچے ہی لےasz لے ہی مانے دو چار رکھے ہیں ہی نہیں بیچتے ہیں آہ یہ بچے ہیں لے اندازم کتھو اس نے کتا نہیں دیا اینا دے بچے سامنے بہت آسان ایڈے مشکل نہیں لیکن سردیاں دے بیچے انہوں صرف تھوڑی ایٹ چاہی دی گرمیش چاہی دی اگر تا بیلچے رنہ پانچ دیندہ ساتھ دیندہ داس دیندہ پھر انہوں تسین جائے میں ادھا کلو ماجدہ دو دے ادھا کلو بیچے پانی پا لے چاستانس کیوں کہ یہوں تو میں چاہی دیاں دیندہ ساتھ دیندہ دےدہ دو دنوں کہ مردENA ساتھ پس ہے پانید میں پھر انہوں تسین 보세요 کمیںئے رہے ہم ساب دوسری خوراگ ہوئے اگر نارد مادا دی تب چھے ساتھ مینے دے جیڑی ہے پھر اگے بن جان دی ہے اینا دے ویچ بہت فائدہ بکریاں ویچ پیڑاں ویچ بہت فائدہ ہے بکریاں دے کاروبار تو جا دے اور بکریاں دے ویچوں جڑا ہے نا تیڈی بکریاں دے تیڈی بکریاں پیجنس بین بندے واسطے جنے کے فارم بنامنا ہے یا فارم دے شونک رکھتا ہے میں آستا آستا وہ دا وہاں میں نا دا گوشت بے چاں گا چھے ساتھ ساتھ مینے دے تھٹھٹھ مینے دے بچے بکریاں بے چاں گا انہوں بہت زیادہ فائدہ ہے یعنی کیوں نہ بھی کوئی بڑی خوراک پاوے فیڈے نا نو اپنے کا پٹھا بار چلی جن دا فیرانا من پیلی گیاں دے بچے پیلی گیاں دے نا بھی فراوے کے درختان دے پتر بھی پا ساکتا ہے نا نو تو اور پھر کے پھر سکا میں سا کھا کے ٹیٹھے نا پاری لیا نا شاہم نو آب دا مزر بارہ پھر کے جن آب دا ہے ٹیٹھے پار لے دیا نے پیر نا دی جیس طرح گرمی ہے نا دے پیر پکے ویکھنے پہنے پہنے دے نے چچڑتا نہیں لگا نا نو پر گرمی دے ہوئے تھی جتھے بننی آنے اتھے آرف سے دہاں دینا بعد چچڑا لی سپری لاب دیو مارنی پہنے دی سپری مارنی پہنے دی دے بیٹھے گا ساتھے رہنی آنے دے دو باری تین باری پکا ساف کرنا ہے جن بار کھول دے تو پچھو جڑانے دے پچھو اینا نو ساف کرنا ہے اینا دی اے افادت ہے اینا نو رسے پاون دی بھی لوڑنی پہن دی بانس لالا گو یا توسی کلنگا لیا گے رسیاں لیا چھڑو موسیقی